اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر کٹک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر بڑز اکیڈوی تو دوستو استاد کو قیمتی ٹائم سے ہم آج فائدہ اٹھائیں گے آپ کو بتایا تھا تین سے چار ویڈیو بناوں گا تو دوستو زیادہ لمبی نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے باز بھی کام ہے اور آپ لوگوں کو بھی زیادہ باشن سننے کا جو ہے شوک نہیں ہوتا کام بھی بات ہی کرتے ہیں تو اسلام علیکم استاد وآلیکم السلام تو استاد سے آج ہم پوچھتے ہیں سر جا میں یہ جو ہے یہ پوچھا گیا ہے ویڈس ایپ پر کے بہت سے زیادہ ایسے پرندے ہیں وہ گرمی میں ہام پرے ہیں کیا کریں اس کا اور پکڑنے کے دوران جو ہے کافی زیادہ ایکسپیری ہو رہی ہے جاوا میں تو بہت زیادہ یہ چیز دیکھی گئی ہے اور فرنچ کے اندر بھی کافی حد تکیم گرمی جو ہے حبس ہوتی ہے اور اس کے دوران جو ہے پرندے جو ہے مر رہے ہیں اور جو اس کا کہنا ہے کہ ہاپنا گرمی سے جو ہے اس کا کیا علاج ہونا چاہیے تو سارا کچھ یہ ہے اگر آڈینس کو بتا دیں تو یہ آپ بھی جو ہے بڑی مربانی ہوگی سب سے پہلے تو ہاپنا تو ایک اپنی جگہ ہے لیکن جاوا کی جو تمہیں بات کی جاوا کو تو اگر کولونی سیٹ اپ میں آپ نیٹ مارتے ہیں اور دو چار فلائی اگر وہ کر لیتا اس کے بعد وہ دم توڑ دیتا اس کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوتا اس کو ہٹ اٹیک ہو جاتا ہے یہ دوستو جاوا کی بات ہو رہی ہے پہلے جاوا سے تو گرمیوں میں کیونکہ سب سے سینسٹیو ایشو یہی ہے اس لئے پہلے ہی بتا دوں کہ جو لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں سودا لے رہے ہوتے ہیں بیچنے والا جو ہے اپنے جاوا کو بیچنے کے غرض سے پکڑتا ہے اور لینے والا اس جاوا کو جب لینے جاتا ہے تو ظاہر ہے جس سے اس نے لینے ہوتے ہیں اس نے بھی اس کو پکڑنا ہوتا ہے تو لین دین پرچیزر اور سیلر دونوں کیلئے بتا رہا ہوں کہ دن میں جو ہے گرمیوں میں جب فورٹی ٹیمپریچر چل رہا ہوں تھرٹی نائم چل رہا ہوں تو یہ ڈیل نہیں کریں لینے والا اس کو بول دے کے بھائی جن میں آپ کے پاس رات میں آؤں گا اور خود پکڑوں گا یہ میں آپ کو وہ ٹپ دے رہا ہوں جو آپ بالکل کامیاب خوش ہو جاؤ گے بولنا میں مغرب کے بعد آؤں گا اپنی موجودکی میں پکڑوں گا اس سے یہ ہوگا کہ ٹھنڈے ٹائم میں آپ خود پکڑ لوگے لائٹ بن کر دینا لائٹ بن کر کے پکڑ لینا پکڑ دی کے بعد چھانٹی کرنا جو آپ کو چاہیے وہ لے جانا جو نہیں چاہیے اس کے پاس چھوڑ دینا دن کے ٹائم میں یہ آپ بولیں کہ میں شام میں آ کے لوں گا تو اس کو بول دینا آپ پکڑنا نہیں دن میں کیونکہ وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب لے کر آ جائیں گے تو آپ کے پاس بھی وہ مر جائیں گے کچھ اس کے پیجنے میں مر جائیں گے کچھ آپ کے پاس مر جائیں گے تو اس لیے جاوا کی جو سیل پرچے سے پکڑ دھکڑے وہ دن میں نہیں ہو اور جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں وہ یہ کرے کہ اگر ان کو دن میں ڈیلیوری دینی ہے تو آئے ایک رات پہلے وہ جاوا کو پکڑ کے سیپریٹ کیج میں رکھ لیں اور وہ سیپریٹ کیج میں اس کو پانیانی لگا دیں اور جب وہ لینے آئے تو اس کو اسی سیپریٹ کیج میں ہلکی سی فلائی ہوتی سیپریٹ کیج میں جو اتنا بھاگ نہیں پاتا تو دے دیں کالونی سیٹ اپ پہ جہاں پہ وہ آگے پیچھے بھاگے اڑے اس سین میں جو ہے جاوا کو نہیں کریں اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہاپتے یہ کیوں ہیں تو یہ یقینی طور پر گرمیاں ہوتی ہیں گرمی میں ہم بھی جب بھاگتے ہیں رننگ کرتے ہیں جاتے ہیں تو ہمیں پسینے بھی آتے ہیں ہمارا مو بھی کھل جاتا ہے اور ہمیں سانس لینے میں بھی تھوڑی پرابلم ہوتی ہیں ہم مو کھول کے سانس لیتے ہیں کہ ہمارا دم گھڑ رہا ہے اسی طرح یہ پرندے ان کو پسینے نہیں آتے یہ اپنے پر کھول لیتے ہیں اور مو کھول لیتے ہیں اور اس چیز سے ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے گرمی لگ رہی ہے تو پرندے جو ہے اپنا پرور کھول لیتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ یہ گرمی لگ گئی ہے اور اپنا پر کھول کی ہے اس چیز کا اضار کرتے ہیں اب آیا تھا اس طرح کہ کرنا کیا چاہیے بھائی کرنا یہ چاہیے کہ الیکٹرو لائٹ پروائیڈ کریں جس کا سستہ اور ٹکاؤ کام جو ہے وہ یہ اور ایس اور ایس کا ساشا لے لیں میرے خیال میں بیس روپے کا تھا پتنی پچیس کا ہو گیا ہوگا جس طرح مہنگائی ہوئی ہے وہ اور ایس کا ساشا ایک لیٹر پانی میں پورا ایک بھی دے سکتے ہیں نہیں کرو داؤت تو اور ایس کا ساشا ایک لے کر پورا ایک بھی دے سکتے ہیں آدھا بھی دے سکتے ہیں اور اس کے پانی کو آپ صرف اتنی دیر رکھیں کہ تین چار گھنٹے رکھیں جس میں وہ پی لیں اس کے بعد اس کو ساف کر کے دھوکے ہٹا دیں یہ الیکٹرو لائٹ پورا کرے گا پرندے کو تھنڈا تھار ہوگا اس کو نمکیات کی کمی پوری ہو جائے گی پرندہ جو ہے سروائیف کرنا شروع کر دے گا یہ تو سیل پرچیس کے لئے سے مشتہ کو یہ آپ نے بال بتا دی یہ ایک نارمل روٹین ہے گرمی ہے جس طرح میں آتا ہوں تو میں یہ پتا ہے یہ اگر شیٹنا لگی تو میرے سٹر پر کڑکی دوب ہوگی اور پرندے جو ہے ایک سوائیری کی طرف نکل جائیں گے تو اس طرح سے میرے جیسے بہت سے زیادہ لوگ ہوں گے جو دن میں جو ہے گھر پر موجود ہی ہوتے تو ان کے لئے کوئی ایسی کرامل ٹپ بتا دیں کہ یار وہ کیا کریں شاورنگ کس طرح دیں کچھ چیزیں بتا دیں کچھ چیزیں بتا دیں اب وہ اپنی جو ہیلپنگ اینڈ ہوگا کسی کی وائف ہوں گی کسی کا بھائی ہوگا بہن ہوں گی جو بھی پیچھے ہوگا اس کے لئے بتا دیں ٹپ اس میں سے جو پسند آئے وہ کر لیں آلو کے بورے ہوتے ہیں پٹسن کی بوریاں اس کو لٹکا کر اس کو گیلا کر کے بھی اچھا دو تین گھنٹے اچھے نکالے جا سکتے ہیں یعنی کہ جس طرف سے پنجرے میں ہوا جاتی ہے تو ہوا گرم جاتی ہوگی ادھر اگر گیب دے کے پنجرے سے تھوڑا دور کر کے اگر پٹسن کی بوریاں لٹکا دیں اور اسے گیلا کر دیں تو وہ ائر کنڈیشن کا کام ہو اس سے جو گرم ہوا ٹکرائے گی وہ تھنڈی ہو کے پنجرے کے پاس جائے گی ایک کام یہ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جس جگہ سے دھوپ کی تپش لگ رہی ہے ادھر ایک شیڈ نمہ لگا لیں کوئی بھی چاہے وہ چک لگا لیں ترپال لگا لیں گرین نیٹ لگا لیں اوپر کر کے دور کر کے تاکہ دھوپ ڈائریک نہ پڑے اور دھوپ جیسے ٹین کی چادر ہے یا دیوار ہے تو اس پہ اگر دھوپ پڑے گی تو وہ گرم ہو جائے گا اس سے اس کو آپ بجائیں گے تو ماؤل ٹھنڈا ہوگا ائر روم کولر ہوتا ہے لاہوری کولر وہ لگا سکتے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے پانی سرکولیٹ ہوتا ہے اس سے ہوا چل رہی ہوتی ہے بارہ وارٹ پر چلتا ہے ڈی سی لے لیں اے سی نہیں لیں اے سی اگر افورڈ کر سکتے لے لیں اے سی کا بلز زیادہ آتا ہے ڈی سی فینگ جو ہوتا ہے وہ سولر پر بھی چل جاتا ہے اور بارہ وارٹ کی کنورٹر سپلائی لے لیں تو بارہ وارٹ صرف اس میں جو ہے آپ کی بجلی کنزیوم ہوگی تو آپ اگر اس کو گھنٹوں میں بھی چلائیں گے تو آپ کا ایک یونٹ بھی نہیں خرچ ہونا آپ کے لاکھوں روپے کے پرندے محفوظ رہیں گے اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں انڈے دیئے میں انڈوں کی ہیچنگ ہو گئی ڈیت ان شیل نہیں آئے گی نمی کا تناسب ہوگا تو بریڈنگ ریزرٹ اچھائیں گے جو انڈوں میں بچے مر جاتے ہیں وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا اس کے علاوہ لوگ فین لگا دیتے ہیں فین لگانے کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ گرمیاں ہوتی ہیں وہ گرم ہوا بیکتا ہے پرندہ اور خراب ہوتا ہے آپ انہی چیزوں پر عمل کر کے یہ معاملہ سیٹ کر سکتے ہیں اگر ٹین کی چادر ہے اگر ٹین کی چادر ہے تو ٹین کی چادر میں آپ تھرماپول لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو چادر اور اس کے بیچ میں گیپ لیا ہے اسپیس لیا ہے یعنی اوپر شیڈ آ گیا یا کسی بھی چیز کا آ گیا اور چادر جو ہے جو چھتے پنجرے کی اس میں گیپ آ گیا تو ہوا نیچے سے کروس ہو کے جائے گی اثر زائل ہو جائے گا ورنہ تھرماپول کی شیٹے ہوتی ہیں وہ فکس کر دیں تو گرمی ٹرانسفر نہیں ہوگی یہ قیمتی مشورے دے لی ہیں جگاڑی بھی ہیں اس میں سستے بھی ہیں اور مہنگے بھی ہیں جو سمجھا ہے جیسا سمجھ آئے بیسا آپ کر سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی کرامت جو ہے نسخے آپ لوگوں کو مینیج ہے مشتاق بیسے لے کے بتا دیا جو میری آڈینس جو دیکھ رہے ہیں جو اتنے لوگ تو نہیں ہیں لیکن جتنے بھی ہیں وہ بڑے شوک سے دیکھتے ہیں تو ان کے لیے خاص میں نے مشتاق بیسے ریکویسٹری کے یار ان کے لیے ویڈیو بنائی جائے اور اس ساتھ سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائے جو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو کافی زیادہ انفرمیٹیو لگی ہوگی تو چاہوں گا اجازت اس دعا اس امید اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنے اور اپنے برڈز کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے میزبان یاسر خٹک کو دیجئے اجازت اللہ نگا بان